دیکھیں سب یہ جب سے پینڈیمک اسٹارٹ ہوا ہے تقریباً آہ لاسٹ یئر میں کورونا وائرس کا جو فسٹ اسٹیج آیا تھا اس کے بعد میں اب یہ سیکنڈ اسٹیج آیا ہے تو اس میں جو ہے آپ صرف سیلنڈرز کی ہی بات مت کریے ہر وہ چیز جو کورونا وائرس میں آپ کو ضرورت پڑھ رہی ہے جیسا لاسٹ لاگ ڈاؤن میں جو ہے زیادہ تر جو ایجٹ پیشنٹس جا رہے تھے تو ان کو وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑھ لی تھی ان کو تو نہ تو ہم کو وینٹی لیٹرز مل رہے تھے نہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کوئی بیٹس مل رہے تھے نہ تو دوا مل رہی تھی تو اس کی طرف سے جو ہے ہم کئی لوگوں کو بچا سکتے تھے جن کو ہم کھو دیئے پھر موت اور حیات تو اللہ کے ہاتھ ہے لیکن دنیاوی حساب سے ہم کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے کئی لوگوں کو ہم کھو دیئے سیکنڈ فیس آنے والا ہے بول کے ورلڈ ہیلتھ آرگانیزیشن والے پورے انڈیا کو اطلاع کرے تھے اور انڈیا گورنمنٹ خاص طور پر اور تلنگانہ گورنمنٹ بلکل سو رہی تھی سیکنڈ پینڈمک سٹارٹ ہونے کے سترہ دن تک چیف منسٹر صاحب اور ان کے بیٹے دونوں فاموس پہ آرام کر رہے تھے کرونا وائرس سے لڑنے کے بجائے یہ لوگ آپس میں ٹی آر ایس میں لڑائی شروع کر دئیے الیکشن میں مصروف تھے ورنگل بائی الیکشن میں مصروف منسپل الیکشن کمم اور آپ کے سیدھی پیٹ منسپل الیکشن پورا منسپل الیکشن اس کے بعد میں اٹلا راجندر کو کیسا ختم کرنا اس پہ ان کا دھیان تھا کرونا وائرس پہ ان کا دھیان نہیں تھا اچانک سے کوویڈ سیکنڈ ویو سٹارٹ ہو گیا سیکنڈ ویو سٹارٹ ہونے کے بعد میں بھی آج تقریباً جو ہے اکیس دن ہونے کو آ رہا ہے سیکنڈ ویو سٹارٹ ہو کے ابھی بھی آپ دیکھئے جا کے کہ گورنمنٹ ہاسپیٹل میں بیڈ نہیں مل رہا کہیں بھی گئے تو آپ ایک ایمبولینس پیشن کو شفٹ کرنے کے لیے بیس سے پچیس ہزار روپے چارچ کر رہی ہیں سیلنڈر اگر آپ کو کہیں سے مل گیا ریفیلنگ کے لیے دو ہزار سے تین ہزار روپے ریفیلنگ کو لے رہے ہیں وہ لوگ تو یہ جو دوائیوں کی بات ہے اس کا شارٹیج اور اس کی بلیک مارکٹنگ اتنی ہو رہی اتنی ہو رہی کہ ایک انجیکشن کا جو پیکج ہے سکس کا جو ایکچول ریٹ ہے اس کا چوبیس ہزار سے پچیس ہزار کچھ ریٹ ہے اس کو جو ہے ایک انجیکشن کو ایک سرنج کو یعنی چھے کا ریٹ پچیس تیس ہزار روپے ہے ایک انجیکشن پچاس ساٹھ ہزار روپے میں لوگ لینے پہ مجبور ہو رہے ہیں خریدنے پہ بلیک مارکٹنگ کو کھلا چھوڑ دے دیئے کارپوریٹ ہاسپٹلز کی جو لوٹ چل رہی تھی لاس ٹیم ہمی تھے جو ہائی کورٹ کا دروازہ کٹ کٹ آئے تھے گورنمنٹ کا جیو آ نکلا تھا کہ اس کے ریٹس پہ رسکرائب ہوئے تھے آپ بتائیے لاس ٹیم جو ہے کوئی بھی ایک ہاسپٹل والا کے اوپر گورنمنٹ ایکشن لیک کیا ڈائیگنیٹسٹک سینٹرز کا معاملی سی اگر کوئی کوویڈ سسپیکٹ پیشنٹ ہے اس کو جو ہے کوویڈ میں آپ کے یہ جو آٹی پی کوویڈ ٹیسٹ کر رہا ہے تو اس میں ہاف نور میں نہیں نکل رہا آٹی پی سی آر کر رہا تو اس میں بھی انہیں نارمل آ رہا لیکن سمٹم سے کھانسی بخار اس کو کنٹینیو چل رہا تو ڈاکٹرز جو ہے اس کے ڈیڈیمر ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ کا وہ لگتے اور آپ کے اس کو ہیچ آر سیٹی کروا ہوگو تھے آپ بتائیے کون سے گورنمنٹ ہاسپٹل میں یا میڈیکل سینٹر میں گورنمنٹ کے یا پبلک ہیلتھ پوسٹ میں یہ بلڈ ٹیسٹ کا انتظام ہے بتائیے آپ آپ یو ہاف تو ڈیپینڈ اپن پرائیوٹ ڈیگنیسٹک سینٹر جیسا ویجے ہے سائی ہے اس پہ تو بلڈ ٹیسٹ کی ریپورٹ کے لیے تین ہزار روپے خالی وہ ایک ڈیڈیمر کرانے کے لیے تین ہزار روپے ہچ آر سیٹی کرانے کے لیے جو ہے کم سے کم پانچ ہزار روپے تو انہیں ہائیں مر جا رہا آپ کرونا سے کیا لڑتے بتائیے آپ غریب لوگ ہیں جس کا نے پیسہ ہے اوپر سے ہمارے چیف مینسٹر صاحب ایک بیان دیے کیابنٹ میٹنگ کے بعد میں کہ پیٹ اپنی بھی پیٹ تھپ تھپا لیے اور پورے ڈیپارٹمنٹ کی پیٹ تھپ تھپا لیے کہ باہر سے لوگ آ کے یہاں پر علاج کر آ رہے تو آپ بتائیے کہ اوٹ لیں گے تیلنگانے والوں کا خدمت کریں گے باہر والوں کی آپ تو اس میں جو ہے بہت ہی ٹوٹلی فیلئر ہے آپ دوسرے سٹیٹ کے گورنمنٹس کو آپ جا کے دیکھئے ڈیلی ایک پریس بریفنگ ہوتی ہے ہیلتھ منسٹر کی طرف سے یا نہیں تو سی ایم پیشی کی طرف سے یہاں پر آپ کا نے کوئی ہے پریس بریفنگ نہیں ہے خالی انہوں ایک ٹوٹ کر دیتے آج اتنے کیسس ہو گئے اس پہ آپ یقین کر لو پھر دوسری چیز جو ہے کہ آج کی تاریخ تک بھی گورنمنٹ کا کوئی ویب سیٹ نہیں ہے جیسا آپ دیکھئے لا سیٹ کے لیے یا آپ نیٹ کے لیے جو کاؤنسلنگ ہوتی تو پورا بورڈ رہتا ایک بڑا کون سے میڈیکل کالیج میں کتنے سیٹس خالی ہے تو کون سے گورنمنٹ ہسپیٹل میں کتنے بیٹس کا ایویلیبل ہے نون آپ کے ونٹی لیٹر بیٹ ہے ویٹ ونٹی لیٹر ہے عام بیٹ ہے ایسا گورنمنٹ ہسپیٹل کا آج کی تاریخ تک بھی کوئی ڈیٹا نہیں ہے پریویٹ ہسپیٹل میں کتنے بیٹ خالی ہے اس کا بھی ڈیٹا نہیں دو روز پہلے ہائی کورڈ جو ہے اتنی سختی وردتے ہوئے پھر سے دوبارہ خالی ہے کارپوریٹ ہسپیٹل کے اوپر ایک نگاہ لگا بول کے بولا آج دو دن ہو گیا آج کی تاریخ تک بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے تو بس حکومت ایسا ہے کہ چیف منسٹر سب بلکل چھوڑ دی عوام کو مرنے پہ اوپر سے ٹیسٹا نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھئے ہمارے چیف منسٹر بہتی سینئر موسٹ پالیٹیشن ہے ایک لیکن ان کے سامنے کا بچہ ہے جگن مہنڈرڈی وہاں پر آروگیا شری میں پورا علاج فری کر دیئے آپ کو یہاں پر دو دو چیز ہے ایک آروگیا شری ایک نیتی آروگیا جو سینٹرل کا ہے تو نہ تو تیلنگانہ والوں کو سینٹرل کا کوئی ہیلتی سکیم ایمپلیمنٹ ہو رہی نہ اسٹیٹ کی کوئی ایمپلیمنٹ ہو رہی تو یہاں پر فیل ہو گئے وہاں پر جگن جو ہے کوئی مر گیا تو اس کے اکاؤنڈ میں پندرہ ہزار روپے امیڈیٹ یعنی موت مٹھی کے لیے یہاں پر اگر کوئی مر گیا تو آپ بولیے کتنی تکلیف ہو رہی ہے آپ دوسرے مذہب کا چھوڑ دیجئے ہم مسلمانوں میں اگر کوئی ایک کوویڈ پیشنٹ اگر مر گیا تو آپ میرا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں تقریبا مساجد میں کوویڈ پیشنٹ کو نہلانے کی نہیں دیا جا رہا ہے جو لوگ اپارٹمنٹوں میں رہ رہی ہیں ان کے ایک پرابلم ہے کہ ان کو وہاں پر نہلانے کے لیے بہت پرابلم ہو رہا تتفین کے لیے کوئی خبرستان میں جگہ نہیں ہے روز زانہ رات بھر لوگوں کو بیٹھ دلانا دن بھر لوگوں کے باڈیز دلانا ان کا موت مٹھی کا انتظام کرنا بالکل یا طور پہ شہر میں پائنٹی سے میلے سے میرے بھائی سات ممبر آف پارلیمنٹ ہے چار یا پانچ راجہ سبا کے ممبر ہے کئی میلسی سے کئی چیئرمن سے میئر ہے ڈیپٹی میئر ہے آپ بتائیے پورے وہ جیسا گھدے کے سر پہ سے سنگا غیب ہوتے ہوئے پورے غیب ہے کوئی ایک بتائیے آپ کیا میئر نکل کے کوئی روٹ پہ پھر کے کچھرے کا انتظام کر رہے ہیں کیا بتائیے ہیلتھ منسٹر نہیں ہے ہیلتھ باڈی جو ہے ہیڈلیس باڈی ہو گئی کس سے جا کے بات کرنا آپ بتائیے کس کو ریپریزنٹیشن دینا بتائیے آپ ایک چیف سیکریٹری صاحب آتے ایک دورہ کرتے ایک فوٹو وہ تو اچھا ہوا کہ کچھ تنظیمیں نکل کر روٹ پہ کام کیے ہاں ابھی بھی کچھ تنظیمیں نکل کر روٹ پہ کام کر رہے ہیں اور صرف اور صرف اللہ کے بھروسے تے لنگانا ہے اور اس سے اٹھ کے کچھ نہیں دیکھئے آپ شروع دن سے آپ لاسٹ ٹائم جو ہے جو پولیس کا ظلم تھا میرے جیب میں دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں میں میرے باپ کو دوا خانے میں رکھ کے گلی گلی در در بھٹا کرو میں میرے جوان بچے ہسپیٹل میں باپ جو ہے روڑوں پہ بھیک منگرا دھنرا دوا کے لیے دوا خانے کے لیے ایک ماں جو ہے آٹوں میں بیٹھ کے اپنے پردے کا انہیں اس کو اپنے پردے کا تک وہ نہیں ہے لنگل نکل گئی روڑ پہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اولاد کو بچانے کے لیے اپنی بیٹے کو بچانے کے لیے آئیسے وقت پہ جیسا پرانے شہر کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ بیمار کی بستر پہ مارو ہماری ہیدر آباد پولیس جو ہے ان کو اب خانون نافذ ہو رہا ان کو خانون نافذ کرنا یاد آ رہا ان کو کمیشنر آف پولیس جو ہے بڑے ہی آتے مسلم محفیلوں میں حضرت علی کی پیداش کے دن آتے ایک میٹنگ کرتے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثہ بیان کرتے لیکن جو مسلم ایریاس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لاسٹ لاکڈاؤن میں اور اس لاکڈاؤن میں ہیدر آباد میں پھر دوبارہ بور رہا ہوں کہ بھائی پورے ایمیلیز جو ہے کسی کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ایکچول آپ سمجھی آپ کے مسئلے سے مجھے انٹریسٹ رہیں گی تو میں نمائندگی کروں گا میں پیسے خرچا کر کے میں ایک ایک ایمیلے دس دس کارڈو پہ پارٹی فن دیکھے دس دس کارڈو پہ میں اگر خرچا کر کے ایمیلے بنا تو مجھے عوام سے کیا انٹریسٹ رہیں گا آپ بتائیے تو تھالی جو ہے ایک حادثے نہیں وچتی دو حادثے وچتی اس میں پبلک ریپریزنٹیٹیو کا بھی خصور ہے عوام بھی صحیح نمائندگو نہیں چننے کا اس کی بھی ایک وجہ ہے تو اب یہ پولیس کے چالانات صاحب لاس ٹائم بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ کتنے چالانات ہوئے جتنے گاڑیاں سیز ہوئے آپ نامپلی کورٹ تھوڑے دن بیچ میں چالو ہوا تھا آپ جا کے دیکھو آپ ہزاروں لوگ ہیں نامپلی کورٹ میں چالانات بن رہی ہیں اب خالی پہلے کے ویسا نہیں ہے آپ چالان بنو گاڑی چھڑا لو نہیں ہے سسٹم آپ کو جو ہے چالان کے ساتھ ساتھ کریمنل کیس بک کیا جارا آپ کے اوپر آپ کو جو ہے منیمم دو تین سال کوٹ کو پھر نہ آئے پھر کیا ہوا بیچ میں اسیمیلی چالو ہوئی کوئی ایمیلے زیرو آور میں آواز اٹھاتے ہمارے ایمیلے جو ہے ایسے ٹائم پہ آزان دیتے نہ وہ نماز کا ٹائم رہتا نہ وہاں پر مسلی آتے وہی سے ٹائم پہ جا کے مسجد میں آزان دیکھے دھبڑا بجاتے کہ ہم آزان دیئے اب آزان دیئے زیرو آور جس کو بولتے حکومت کوئی پابند نہیں رہتی وہاں چیر پہ سی ایم نہیں رہتا وہاں ہوم مینیسٹر نہیں رہتا تو خالی اٹھ کے یہ بولتے کہ صاحب وہ چالانات بھوتو رہے ماف کر دیجئے سپیکر بولتا نیکسٹ بولتا دوسرے دن اخبارات میں شوشل میڈیا میں آتا کہ وہ منجلس کے ملے نے ہنگامہ کر دیا اس ملی کو ہلا دیا پلیروں کو توڑ دیئے مائکوں کو توڑ دیئے بینچوں کو توڑ دیئے ہنگامہ کر دیئے بول کے آتا لیکن جو روٹین جو گزر رہا جس کے اوپر گزر رہی گراؤنڈ زیرو پہ اس کو چالان بھی ہو رہا اس کو جو ایک کوڑ عدالت کے چکر بھی کٹنا پڑ رہا چھے چھے مہینے اس کی گاڑی اندر ہے اس کا آدھر کٹ لے لے رہی اس کا ٹیلی فون لے لے رہی تو یہ تو روٹین میں جا رہی ہے لیکن وہ یا آپ دیکھئے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جس وقت انڈیا اور چینہ کا وار ہوا تھا تو اکثر جو ہے ریڈیو میں خبر آتی تھی کہ ہندوستان کی بہدر سینہ بہدر سینہ جو ہے چین کی سینہ سے مخابلہ کیا اور پانچ ہزار مربع کلومیٹر ہم پیچھے ہٹ گئے ہندوستان کی پھر دوسرے دن نیوز آئی کہ ہندوستان کی بہدر سینہ جو ہے چینہ کی سینہ سے مخابلہ کیا ہم جو ہے آٹھ ہزار کلومیٹر پیچھے ہٹ گئے پھر دوسرے تیسرے دن نیوز آئی کہ ہندوستان کی بہدر سینہ چین کی سینہ سے مخابلہ کیا اور ہم جو ہے بارہ ہزار کلومیٹر پیچھے ہے آج بھی ٹویل تھاؤزن کلومیٹر کچھ ایریا جو ہے چینہ کے خبزے میں بہدر سینہ لڑ لی تو ہمارے منجلیس کے ایمیل اس کا بھی یہ حیال ہے اسے ملی میں جو ہے ہماری بہدر سینہ لڑ لی اور ہم جو ہے مائنس میں ہوتے جا رہے ہیں عوام پریشان ہوتے جا رہی ہے تو یہ ایکچول گرانڈ جن چلیے پہلا لاگ ڈاؤن چلے گیا پہلا کرونا وائرس چلے گیا پہلا افلاس چلے گیا لوگ روڑوں پہ بھیگ منگنے پہ آگئے کپڑا انڈسٹری ٹوٹل مر گئی ہوتل انڈسٹری ٹوٹل مر گئی صاحب جو اپنے آپ کو سیٹ بول کے جو بیٹھتا تھا نا ہوتل کے کاؤنٹر پہ آج سیٹ دنیا سے مو چھپا رہا چامل والا آ رہا پیسے کو گوشت والا آ رہا کاری گر پورے چھوڑ کے چلے گئے مکاندار کا کرایا نہیں دے سک رہی کپڑے کے دکان کی وہ حالت ہے ٹھیلے بانڈیوں پہ جو لوگاں میوے بیچ کے ڈیلی ہزار دو ہزار روپے کمارے تھے بدماشی کے طور پر انٹینشنلی بلکل عید سے تین دن پہلے لاک ڈاؤن کا اعلان کرے جو آخری دنوں میں لوگ کماتے تھے پہلا کرفی کب اعلان کرے رمضان چالو ہونے سے پہلے جو ہے کرفی کا اعلان کیا گیا بلکل یعنی آپ کو ترابیوں سے محروم کر دیئے آپ کو نمازوں سے محروم کر دیئے عید کی نماز آپ تلنگانے میں ہر کوئی عیدگاہ جو ہے کم سے کم پچی سکر پچی سکر کا عیدگاہ ہے شوشل ڈیسٹنس منٹین کرتے ہوئے ہم نماز پڑھ سکتے تھے ہم ہمارے اللہ کو راضی کرتے تھے گڑ گڑا کے روتے تھے ہماری عبادتوں کو خبول کر اے اللہ ہم سے کیا گناہ ہوا ہے افلاس سے ہم کو دور لا بلکے لیکن پری پلینڈ طریقے سے چند فرخہ پرست آفیسہ جو ہے چیف منسٹر کو مشورہ دے کے یہ جو ہے بند کرا دیئے تو تو جو ہے اب یہ چالانات اب سکنڈ چالانات کا دور آیا جیسا ہی زہر کا ٹائم ہوتا پونے دو بجے ایک ایسا ہی چار جوان ہر مسجد کے باہر دو بلو کلارچمنٹ کوئی جھاڑ کے نیچے چھپتے آپ کے جو بھی جتے مسلی باہر آ رہے ہیں سب کو ایک مہینے تک ٹارگٹ ہوا اس سے کنٹینیو جس کو بولتے ہیں آپ پورا ایک مہینے تک ٹارگٹ ہوتے رہا بمڑیاں مارتے رہے ہیں کوئی نمائندگی نہیں کچھ نہیں اخبار میں آیا کہ تیس قوڑ پہ جمع کیے گئے چالانات سے اگر میں غلط نہیں ہوں کہ تیس قوڑ میں اٹھاویس قوڑ مسلمانوں پہ چالان ہوا ایک کا دو قوڑ پہ وہ رستے کے چلنے والے کوئی آگئے ہوں گے غفلت میں تو خاموش رہے ظلم چلتے رہا ارے چالانات ختم ہو گیا اب یہ لاکڈاؤن میں چھ بجے سے دس بجے تک آپ کرفی کھول رہے ہیں اب یہ چار گھنٹے میں آپ دیکھئے چدرکھا آپ ڈبل پورا بریج سے نیا پول جائیے جام مدینہ بیلڈنگ جام فلک نمہ پہ وہاں پر کام چل رہا ہے بریج کا وہاں جام پورا سنچل گڑے سے آپ بابا نگر جائیے سید آباد سنتوش نگر پورا جام آپ نلگونڈا بسی سٹاپ سے آپ جو ہے چدرکھٹ جائیے ٹوٹل جام تو ٹرافک پولیس کا کام کیا ہے ٹرافک کو منٹین کرنا یہاں وہ نہیں ہے لائن ریڈر پولیس کا کام ہے کرائم کو کنٹرول کرنا یہاں وہ کام نہیں ہے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے ٹوٹے کو جو ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ کی یہاں تک کے جو پولیس کے مغبر ہے جو پولیس کے آپ کے جو جو پولیس کے مغبری کرتے ہر محلے میں چار پانچ چہ دس جو نکلتے ان کو تک پولیس والے کیمرے دے کے چھوڑ دیئے ان کو تک فونہ دلا کے چھوڑ دیئے جو جا رہا اس کو فوٹو جو جا رہا اس کی فوٹو جو جا رہا اس کی فوٹو ایوری سبین انسپیکٹر ہیز بین آسٹو سبیٹ منیمم ٹو ہنڈرڈ ٹو ٹو فیفٹی چالانات ایوری ڈی اونہیں آتا ڈیوٹی پہ وردی وردی پین رہا پولیس ٹیشن میں سیدھا جا رہا جا کے جو ہے کھٹا 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 دفتر کو جا رہا ٹوپی لگا رہا گھر کو جلے جا رہا کمیشنر صاحب بیٹھ کے آن لائن دیکھ رہا ہی فلانا اس صحیح کا کھٹا آج کمپلیٹ ہو گیا خدا فیس ٹرافک جاؤ بھاڑ میں عوام جاؤ بھاڑ میں تو یہ ہے اب آپ بتائیے کہ پھر وہی بات کر رہا ہی کہ مسلمان ہومنپینیسٹر ناکارا گاجر کی پونگی منجلیس کے ایم میل لیس خالی ہندوستان میں تقریر ہاں کر رہا ہی کہ ادھر ادھر بڑے بڑے باتیں ہم ویسا کیا ہم نے منجلیز کی ارے بھائی آپ کے خود اسرہ ہسپیٹل کے کتے کمپلینٹس ہے بتاؤ آپ کتنے کمپلینٹس آ رہی مر گیا تو جو ہے اس کی لاش نہیں دے رہی قوم کا دوا خانہ کل ایک کمپلینٹ آیا آٹھ لاکھ دس لاکھ روپے مار دیا اس کو بل تو خود اپنے دوا خانے میں یہ حالت ہے ان کے ہیدراباد کے ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے عثمانیہ ہسپیٹل جو ہے اس کی ایک ڈیولپمنٹ کمیٹی ہوتی مینیسٹر جو ہیلتھ مینیسٹر رہتا اس کا چیئرمن رہتا پرنسپال سیکریٹری ہیلتھ وائس چیئرمن رہتا اور ہیدراباد کے ایم پی کی حیثیت سے انہوں جو ہے ممبر رہتے اس کی کمیٹی کے پچھلے پانچ سال میں وہ کمیٹی کی میٹنگ نے ہوئی میرے بھائی ابھی تک پانچ کورڈ اوپے یا کتے کی پندرہ کورڈ اوپے دیولپمنٹ اسمانیہ کے دیولپمنٹ کے آستے انیوزڈ ریٹن ہو گئے گورنمنٹ کو سنٹر تھے جو پیسے آئے تھے اور سٹیٹ گورنمنٹ کے جو پیسے تھے جس کو استعمال کرنا چاہیے تھا انیوزڈ اس کو ریٹن کر دیئے تو یہ حالت تھے سیاستدانوں کی یہ حالت تھے افیشلز تو بالکل اچھ آپ دیکھئے پہلے زمانے میں جب چندرہ بابو نیڈو کی گورنمنٹ ٹی ٹی ڈی پی کی پابند تھے کہ عوام سے ہر آفیسر کلیکٹر ہو یا کوئی بھی آفیسر چار بجے سے پانچ بے تین سے پانچ عوامی ٹائم تھا پھر راج شکرڈی آنے کے بعد میں انہوں خود صبح میں جو ہے روزہ نہ دو گھنٹے عوام سے سی ایم کیمپ آفیس پہ ملتے تھے شام میں سیکریٹریٹ میں جو ہے تین بجے سے پانچ بے تک چیف منسٹر عوام سے ملتے تھے منسٹرہ ملتے تھے کلیکٹرز ملتے تھے وہ پراجوانی بول کے کچھ رہتا تھا بہرحال کچھ نہ کچھ سے عوام اور لیڈر کے بیچ میں عوام اور آفیسروں کے بیچ میں غرابیدہ رہتا تھا جس دن سے یہ افلاس ہمارے آنگ پہ بیٹھے ہیں ہمارے چیف منسٹر کیسی آر صاحب سیکریٹریٹ غیب پرجہ دربار غیب کوئی آفیسر آپ دیکھئے گلی گلی کر دیا سیکریٹریٹ کو بنا رہا ہوں نہیں بول کے تو کوئی آپ اب آپ کو اگر تکلیف ہے آپ کس کو جا کیا اطلاع کرتے کلیکٹر کو نہیں کر سکتے پولیس کمیشنرز کو نہیں کر سکتے آپ جا کے ہیلتھ منسٹر کو نہیں بول سکتے برائے کرم وہ جو ہے ویچارے ہوم منسٹر صاحب ملتے سنتے در ان کو درخواست دینا کیا ہے ہمارے ہوم منسٹر صاحب کو ڈازبین میں درخواست کو پھیک کے پرانے شہر کے ایک مشہور ڈبے سے پان لانا کھا کے درخواست پر تھک دینا ہو پان کھا کے تو آپ کی بے ذکتی ان کا نے جا کے نمائندگی کرنا تو یہ حالت ہے تیلنگانے کے بہت برے حالت ہے اللہ ہی چمارے تیلنگانا والوں کو سیف کر سکتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کرنا جو چالانہ اس کو کم کیسا کرنا چاہیے بھائی دیکھئے آپ بھی ایک پریس والے ہیں آپ کو خود اس چیز کی اطلاع ہونی چاہیے ایک بار چالان کی رسیت پھٹنے کے بعد میں دنیا کی کوئی طاقت یا تو یا تو سنیے یا تو وہ جو سبین اسپیکٹر آپ کو چالان ان کی رسیت پھڑا انہیں اپنے جیب سے بننا یا نہیں تو آپ بننا ابھی اس میں اگر تگر ہی نہیں مسئلہ لائٹ کے تے چالانات ہوئے چندربابو نیڈو پیریڈ میں کانگریس پیریڈ میں کیا ماف ہو گئے بولیے وہ آپ کوئی بھی نہیں ماف ہوئے ہر الیکشن میں کس کی ماہ تھی پانی کا بھیل ماف کر دیتے کیا ایکچول آن گراؤنڈ ماف ہوتا کیا بتائیے جتنوں کو چالان ہوا ہے وہ مافی آفی بھول جائیے پریپیر ہو جائیے جس دن لاگ ڈاؤن برخواس ہوئے گا آپ کو درخواس آئیں گی آپ کو جو ہے سیدھا سیدھا کوٹ کو جانا ہے کریمنل کیس بک ہو رہا سمجھو آپ پہلے کیا تھا آپ ٹرافک وائیلیشن جب کرتے تھے تو آپ کو خالی چالان بننا پڑتا تھا لیکن آج میرے بھائی اگر کل آپ پاسپورٹ بنانے جائیں گے آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں آپ سٹوڈنٹ ہے سٹڈیز کرنا چاہ رہے ہیں آپ عمرے کو جانا چاہ رہے ہیں آپ حج کو جانا چاہ رہے ہیں اگر آپ پاسپورٹ بنانے کے لئے جائیں گے نا تو اس میں کریمنل ریکارڈ آئیں گا آپ کا آپ کا پاسپورٹ نہیں بنیں گا آپ کا لائسنس نہیں بنیں گا گاڑی کا تو یہ آپ کا کریمنل بیک گراؤنڈ ایک کریمنل ہسٹری تلنگانے کے مسلمانوں کو دانشتہ طور پر زبردستی طور پر پلان کر کے کریمنلز بنایا جا رہا ہے آپ کو کئی اب آگے چل کے یہ ہوئیں گا صاحب میں پاسپورٹ بنانے گیا تھا میرا پاسپورٹ نہیں بن رہا ارے کیوں نہیں بن رہا ہم فون کر کے پوچھے تو انہیں جواب آتا کہ بھائی ان کے اوپر فلانے ٹائم پہ لاگ ڈاؤن کے وائلیشن کا کیس ہے کریمنل کیس اور کوئی بھی کریمنل کیس تین سال سے پہلے کم نہیں ہوتا وکیل کو دس ہزار روپے فیس چالان کے پیسے الگ کوٹ کی فوٹبالنگ الگ یہ جو روز صبح نین میں سوٹ کے ہر پندرہ دن کو کوٹ کو جاؤ تو اس کے اوپر جو ہے ہمارے کمیشنر صاحب بولیے ہمارے ڈی جی پی صاحب بولیے کہ مسلمانوں کے واسطے بہترین مستقبل لکھے جا رہے ہیں انہوں تو چلے جائیں گے لذتیں تو ختم ہو گئی لذتوں کا عذاب باقی رہ گیا چیف کمیشنر صاحب چلے جائیں گے انہوں ڈی جی پی بن جائیں گے ڈی جی پی ریٹائٹ ہو کہ جا کے آر ایس ایس کے دفتر پہ بڑھ جائیں گے یا کچھ بھی ہوئیں گا لیکن یہ جو چالانات ان لگاں کر کے جا رہا ہی نا ان کو یاد کر کر کے گالیاں دے دے کے روز تذویر لے کے گالیوں کا وظیفہ پڑھ لیتے ہیں کوٹ میں بیٹھنا پڑتا آپ کو شکریہ